خدا مند کے زندہ کلام میں اس کے احکامات موجود ہیں اور یقیناً خدا نے جتنے بھی حکم ہمیں دیئے ہیں وہ ہمیں بہتر زندگی گزارنے کی طرف لے جاتے ہیں وہ ہماری راہوں میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور اس بات میں ہمارے لئے مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کی مرزی کے مطابق گزارنے والے ہوں تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو خدا کے کلام میں حکم ہے اس میں سے کچھ احکامات کو ہم مانیں اور باقیوں کو رد کر دیں یقیناً ایسا نہیں ہے جب خدا مند ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لئے ہمیں حکم دیتا ہے تو بحثیت مسیحی اور اماندار یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم خدا مند کے کلام کو سنیں اس کو سمجھیں اور ان تمام احکامات کو ماننے والے ہوں جو خدا نے ہمیں دیئے ہیں یشوہ دو باپ اس کی اکیس آئد اس نے سرخ رنگ کی وہ دوری کھڑکی میں باندھی رہب نے جاسوسوں کے وعدے پر تک کیا کیا کہ وہ اس کی جان کو بچائیں گے کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ یہ اسرائیل کے خدا کے نمائندے ہیں اس کا امان سادہ اور پختہ تھا لیکن ساتھ ساتھ وہ فورمہ بردار بھی تھی سرخ رنگ کی دوری کھڑکی میں باندھنا معمولی سا کام تھا لیکن اس نے یہ معمولی سے عمل کو نظر انداز کرنے کی جرت نہ کی عزیز کاری کیا یہاں آپ کے لئے کوئی سبق ہے کیا آپ نے خداون کی مرضی پر توجہ دی کو اس کے کئی حقوں غیر ضروری لگتے ہیں کیا آپ نے اس کے طریقے کے مطابق اس کے دو حکموں یعنی ببتسمہ اور اشائے ربانی کو مان لیا جب ان سے غفلت برتتا ہے وہ دل سے نافرمان ہوتا ہے آئندہ تمام باتوں میں یہاں تک کہ دھاگہ باندھنے تک اگر یہ ضروری ہو فرما بردار رہیں راہب کے اس عمل سے ہمیں اس سے ایک سنجیدہ سبق ملتا ہے کیا میں مسیح کے بیش قیمت خون پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں کیا میں نے سرخ رنگ کی دوری کھڑکی میں باندھ لی کیا میں اپنے گناہوں کے بہرہ مردار یا اپنی امیدوں کے یعروشلم کی طرف اس بیش قیمت خون کو دیکھے بغیر نظر دھڑا سکتا ہوں گزرنے والے کو میری کھڑکی میں وہ شوک رنگ کی دوری نظر آئے گی اگر میری زندگی سے مسیح کے کفارے کی قدرت صاف ظاہر ہو شرمانے کی کیا ضرورت ہے اگر انسان یا شیطان دیکھنا چاہیں تو دیکھیں مسیح کا خون میرا فخر اور میرا گیت ہے آئی میری جان ایک ہستی ہے جو اس دوری کو اس وقت بھی دیکھے گی جب وہ تجھے ایمان کی کمزوری کے باعث نظر نہ آئے بدلہ لینے والا یوہوا اسے دیکھے گا اور تجھے چھوڑتا جائے گا یرہو کی دیواریں گر گئیں لیکن رہب کا گھر جو دیوار پر تعمیر تھا نہ گرا بے شک میری طبیعت انسانی نسل کی دیوار میں تعمیر ہے تو بھی جب نسل انسانی پر ہلاکت ٹوٹ پڑے گی تو میں محفوظ رہوں گا آئی میری جان سرخ رنگ کی دوری پھر سے کھڑکی میں باندھے اور اتمنان سے اپنی زندگی کے باقی دن گزار آمین آیا اسپانی خداون ایمانداروں کی خوبصورت زندگی کے لیے شکر گزار ہیں کیونکہ ہم بائبل میں سیکھتے ہیں کہ ایمان اندیکھی چیزوں پر بھروسہ ہے بحثیت ایماندار بے شک ہم ان چیزوں پر امید رکھتے ہیں ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ابھی وقوع میں نہیں آئیں لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا بھروسہ ہماری خداون یسو پر ہیں یسو کی امید کی وہ سرخ دوری جو اس کے لہو کی صورت میں ہمیں انعام کے طور پر ملی ہماری زندگیوں میں موجود ہے اور ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ لہو کی سرخ دوری دوسرے بہت سارے غیر ایمانداروں کے لیے گواہی کے طور پر ہماری زندگی میں نظر آتی ہے ہم اپنی زندگیوں میں جب جب گرتے ہیں ایمان سے ڈگمگا جاتے ہیں مصیبت میں گھر جاتے ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس سرخ دوری کا سرہ ہمیشہ ہمارے رہات میں رہتا ہے ہمارے ساتھ رہتا ہے جس کو تھام کر ہم پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ روح کی وہ تمام دیواریں گرتی جاتی کیوں نہ ہوں ہمارا یقین ہے کہ ہمارا گھر ہمیشہ قائم رہے گا کیونکہ ہمارا گھر اس مضبوط چٹان پر بنا ہے بے شک ہم انسان ہیں لیکن ہم اس بات کے لئے شکر گزار ہیں کہ مسیح کا خون ہمارا فخر ہے ہم اس میں مسرور رہتے ہیں وہ ہمارے گیتوں کی راگنی ہے وہ ہمارے دلوں کو شکر گزاری اور سرشاری سے بھر دیتا ہے جب آپ مسیح میں مسرور رہنا سیکھ جاتے ہیں تو یقینا خداوند ہماری جان کو شاد کرتا ہے وہ ہمارے پاؤں کو ہرنیوں سے بنا دیتا ہے اور ہم ہری ہری چراغہوں میں چرتے ہیں ان وعدوں کی اس امید کی سرخڈوری کے لئے ہم شکر گزار ہیں اور خداوند آج کے دن میں شکر گزار ہیں کہ بحیثیت اماندار ہم نے یسو کی اس دوری کو اپنی زندگی میں قبول کیا ہے دوار منت کرتے ہیں کہ لہو کی یہ دوری اس کے گرہا ہر روز ہماری زندگیوں میں مضبوط ہوتی جائے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی جائے اور یسو کی اور ہمارے تعلق میں مضبوط ہی آنے والی ہو یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین 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 موسیقی